ہی گائیز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گروم بید انجو دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور جیسے کی آج آپ میرا میک اپ لک دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور گورجیس کرسمس میک اپ لک اور بہت ہی ایجلی آپ اس کو پانچ منٹ میں کر سکتے ہیں اور بہت ہی سندر یہ والا لک مجھے آج پرسنلی بہت زیادہ پسند آیا ہے اور اگر آپ کو یہ والا میک اپ لک پسند آئے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تو یہ خوبصورت میک اپ لک کرسمس میک اپ لک جو only 5 نٹس میں میں نے کیا ہے آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو چلیے یہ سب دیکھتے ہیں ویڈیو میں اور دوستو ایک اور بات اگر یہ میک اپ لک آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اس کو ویڈنگ میں بھی کر سکتے ہیں آپ کو بس اپنا ریڈ سویٹر چیج کر رہا ہوگا آپ چاہے جو لائیں گا ساڑھی کچھ بھی پہنے کیونکہ آج کا میک اپ لک آیا ہی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اس کو کرسمس کے لئے تو میں نے اس کو create کیا ہے آپ کسی ویڈنگ میں بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ میں نے اپنے فیس کو کر لیا سی ٹی ایم سکرینجنگ ٹوننگ موسٹیرائزنگ اور آف کیمرہ ہی دوستو میں نے کر لیا اپنی بروز فیل بہت ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ میں نے پرائیمر یوز کیا ہے این وائی بے کا پرائیمر سب سے فورڈیبل اور اتنا یوز کر چکی ہوں میں ایسے کہ یہ میری ٹیوب آف ختم ہوگی مجھے اور اوڈر کرنا پڑے گا اب میں نے لیا ہے اگین این وائی بے کا ویری افورڈیبل کنسیلر اور اس کو اس طریقے سے میں نے لگایا ہے کہ میری بروز بھی اس طریقے سے ہائی لائٹ ہو جائے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے آف کیمرہ میں نے ان کو فیل کر لیا تھا آپ اس طریقے سے یہ والا سٹیپ اگر فولو کرتے ہیں جیسے کنسیلر کا میں کر رہی ہوں اس سے بروز کا اور زیادہ خوبصورت اور شارپ لکا جاتا ہے اور اب میں نے ابھی اس مال برس کی ہیلپ سے میں اپنے کنسیلر کو کر رہی ہوں سیٹ اور آپ چاہے تو اسے بیوٹی بلندر سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں اب میں نے بعد میں بیوٹی بلندر لیا ہے اور اچھے سے اپنے کنسیلر کو سیٹ کر لیا ہے اب میں نے لیا اس ٹیک ویکی کا لوس پاودر اور اب میں اپنے جو آئیز کے اوپر میں نے کنسیلر لگایا ہے اسے کر رہی ہوں سیٹ میں نے لگایا ہے اس کو بیوٹی بلندر سے اور اب میں تھوڑا سا اس کو برس سے اس طریقے سے ریموو کر دوں گی جو بھی ایکسرا ہوگا اور دوستو میں نے لیا ہے مورفی آئی شیڈو پائلیٹ بہت ہی بجٹ فرینڈلی اور بہت سپر کلر ہے اس میں سے لیا ہے میں نے یہ اس طرح کیا پیچ کلر کا یہ دوستو ٹانجیشن چیڈ اور اپنی کریز لائن کے اوپر پہلے میں اس کو بیلڈ کروں گی اور اپنے آوڈر وی پہ جب بھی آپ آئیز کا میک اپ سٹارٹ کریں سب سے پہلے لائٹ کلر سے کریں اور ہمیسا آپ دس بلینڈنگ کریں اور لائٹ کلر کی بلینڈنگ تھوڑی جلدی ہو جاتی ہے اس لئے جب بھی آپ کریں لائٹ سے شروع کریں اور دیرے دیرے پھر تھوڑا ڈارک پہ جائیں دونوں آنکھوں کے اوپر سین کلر میں نے گریز لائن کے اوپر اس طریقے سے بل کر لیا ہے اور اب اس میں سے لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ ڈارک ریڈ اٹماٹری جیسا ریڈ کلر میں نے اور میں اپنے آوٹر وی پہ ہی اس کو اس طریقے سے بل کروں گی جہاں پہ آوٹر وی ہم لوگ بناتے ہیں اسی پہ میں اس کلر کو اس طریقے سے پاپ کر رہی ہوں کیونکہ سویٹر میں نے ریڈ پہنا ہے کرسمنس میکپ لک ہے تو میں اس کو ریڈ کلر سے کر رہی ہوں ایون آپ شادی میں بھی یہ والا آئی میکپ پورا میکپ ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ ریڈ کلر یا پلیک کلر کا کچھ بھی آوٹفیٹ پہن رہے تو دونوں کے اوپر یہ والا میکپ بہت جانے والا ہے تو میں نے اپنے آوٹر وی پہ لگایا تھا پہلے ریڈ کلر اور اب میں نے لیا اس طریقے سے ڈارک میرونیس کلر اور اس کو بھی میں اس طریقے سے اپنے آوٹر وی پہ ہی اس طریقے سے لگا رہی ہوں سیم آئی شیڈو برس کی ہیلپ سے فلپی برس لیا ہے میں نے یہ آئی شیڈو اور آپ دیکھ رہے ہیں دونوں آئیز کے اوپر میں نے پھر اب یہ صرف میں نے تین شیڈ لیا ہے لائٹ اس سے تھوڑا ڈارک پھر اس سے ڈارک اور اس کو میں اس طریقے سے لگا رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آوٹر وی پہ ہی میں زیادہ فوکس کر رہی ہوں اور اب میں نے لیا ہے سویس بیوٹی کا ایک گلیٹر لیکویڈ سلور کلر کا آئی شیڈو ہے دوستو تو آپ کے آئی شیڈو پیلیٹ میں جو بھی سلور کلر ہو سب ہی آئی شیڈو پیلیٹ میں سلور کلر ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے فنگر کی ہیلپ سے بھی اپنے آؤٹر میں اس طریقے سے میں نے ہاف آئیڑڈ پہ یوز کیا ہے آپ اس طریقے سے اس کو لگا سکتے ہیں اب میں نے تھوڑا سا ریڈیس کلر لے کے ان دونوں کلر میں تاکہ ہاتھ لائن نہ دکھائی دے تو ان دونوں کلر کو میں نے اس طریقے سے مرز کیا ہے جو اس کی لائن ہے ان دونوں کلر کے بیچ کی بس اس کو فنگر سے اس طریقے سے کلر سے مرز کر دیا ہے اس سے بہت ہی فنیشنگ لک آتا ہے آپ کے آئیز کے اوپر اور اب میں نے لگایا ہے اگین این وائی بے کا لائنر اور اب میں نے لیا ہے سویس بیوٹی کا دوستو مسکارا اور بہت ٹائم سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ والا مسکارا میں یوز کر رہی ہوں کہ مجھے بہت پسند آیا ہے ابھی اور مسکارا میں نے منگ آئے ہیں ابھی مجھے ان کے لئے ویڈیو بنانی ہے پہلے دیکھنا ہے کیسے دین میں پھر ان کو ویڈیو میں یوز کروں گی اپنی ریئر لیسز کو اس طریقے سے پہلے آپ کرل کر لیں پھر میں نے لگایا ہے یہ ہے فولس لیسز بہت ہی اکسانی سے آپ فولس لیسز لگا سکتے ہیں اگر آپ کو لگانے میں پروگلم ہے تو ایک چھوٹس میں نے ڈالی ہے جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا آپ وہ جا کے چیک کریں فولس لیسز کے اوپر آپ لگا لیں آپ میں نے لیا ہے دوستو فاؤنڈیشن ویٹ ان وائلڈ کا فوٹو فوکس فاؤنڈیشن اور گولڈن بینج اس کا دوستو شیڈ نمبر ہے اور بہت ہی اچھا فاؤنڈیشن لگا لگا کہ یہ میں نے پوری بوٹل ختم کر دی ہے اور یہ میں نے لیا ہے بیوٹی بلندر اس کو آپ دیم بیوٹی بلندر تھوڑا گیلہ کر کے آپ اس کو نچوڑ کے جب اس طریقے سے استعمال کریں گے تو فاؤنڈیشن کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھا بجٹ میں فاؤنڈیشن دوستو اس کی کوریز بہت اچھی ہے اگر آپ میڈیم ٹو لائٹ کوریز چاہیے تو یہ بہت اچھا فاؤنڈیشن ہے اگن میں لیا ہے NYB کا کنسیلر اور اس کو اس طریقے سے اپنے ہائی لائیٹ پوائنٹ پر میں لگا لیا ہے اور دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فٹ ہفٹ میں یہ میک اپ کر رہی ہو لک اس کا جو آنے والا ہے ای لاغ دیس مجھے بہت پسند آئے اور جو جو میرے ہائی لیٹ پوائنٹ ہے ان کے اوپر میں نے اس طریقے سے سیل بیوٹی بلندر سے اس طریقے سے ڈیپ 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 کر کے آپ کو جہاں پہ کنسیلر لگا نا سی اس ڈیپ ڈیپ کرے پورے فیس پہ نہ پہل آکے یہ دیکھ رہے ہیں آپ فامڈیشن اور کنسیلر سے کتنا نیچرل بیس اور کتنا خوبصورت بیس آیا دوستو اور اب میں لیے ہے دوستو کازل میرے پاس ہے سویس بیوٹی کا اور اب میں لگا رہی ہوں جو میں نے اپنی آئیز کے اوپر لگایا تھا ریڈ کلر وہ میں ایک فلیٹ پرس کی ہیلپ سے اپنی آنکھ کمی کے نیچے تھوڑا سا لگا رہی ہوں وہ والا کلر کیونکہ آئیز کے اوپر ہم نے لگایا تھا کازل اس ٹریک ویکی کا آگے لیا ہے مینے لوس باؤوڈر اور اپنے ہائیلائٹ پوئنٹ پہ میں اس طریقے سے لگا رہی ہوں لوس باؤوڈر پہلے ہم کر لیتے ہیں تب مینے لوس باؤوڈر نکالوں گے یہ میرے پاس پیلٹ ہے دوستو فیس کانادا کی تھری نمون پیلٹ اس کو آپ بول سکتے ہائیلائٹ برونجر اور کونٹور اور کونٹور میں اس ہی کلر سے کر رہی ہوں لگا لگا کہ یہ ختم کر دیا ہے مائی پرسنل فیوریٹ میرے پاس لکویڈ کونٹور بھی ہے لیکن اسے لگاتے بھوڑ ٹائم لگتے کسی ویڈیو میں میں اس کو پر ویسے سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے آپ میرے چینل پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں پہلے میں نے کیا ہے اس طریقے سے کونٹور سیم کونٹور پاوڈر سے مائنے نوز کو بھی کر لیا ہے کونٹور برس سے آپ نے دیکھا بلشر کلر 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 اور ایپل ٹکس کو اس طریقے سے میں کر رہی ہوں اپنے بلشر اور اس ہی میں سے دوستو اس طریقے سے میں سمول برس کی ہی لگ رہی ہی ہی لائی رہے آپ سمول برس سے کتنا اچھا ہائی لائی لگ جاتا ہے تو میں تو خود باہر بڑے برس سے ہی ہائی لائی لگ لائی 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 برس اور برس لائی لائی اس طریقے سے بھی آپ میک اپ کو فکس کر سکتے ہیں بیوٹی بلڈنڈر پہ لے کے بھی کیونکہ کئی بار وہ آئیز بغیرہ میں چلا جاتا ہے جب ہم آئیز کو کئی بار کور کرنا بول جاتے ہیں تو یہ والا شیپ آج میں نے اس لیے آپ کو دکھایا ہے تو میرا میک اپ ہو گیا ہے پورا سیٹ اب میں نے لگا ہے لپسٹک اور لپسٹک دوستو بہت خوبصور ہے شگر کی بینی لپسٹک شیڈ نمبر 0 فور پلمیم مائی فیوریٹ شیڈ تو پہلے میں نے لپ لائنر کر لیا ہے لپ لائنر آپ کے پاس کوئی بھی لپ لائنر کلر کی پینسل ہو تھوڑی لائٹ تو وہ ہمیسے آپ کے پاس میرے پاس ایک ہی ہے میں ہمیسے یہی یوز کرتی ہو اور میں نے ابھی آپ کو کلر بتایا ہے شگر کا 04 پلمیم اب اس کو میں نے لگا لیا ہے اپنے اوٹ پر یہ دیکھ سکتے آپ کتنا خوبصورت نیوڈ سیڈ ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور بس میں نے کانوں میں پہن لیا اس طریقے سے اپنے یارنگز اور میں نے مجھے بہت زیادہ کمپلیمنٹ کر رہا تھا ریڈ ہیئر ایکچلی میں نے میک اپ کرنے کے لئے لگایا تھا پر یہ مجھے بہت کمپلیمنٹ کر رہا تھا تو میں نے لگا لیا اس طریقے سے یہ ہے میرا پورا